جسٹس قاضی فائز عیسہ پاکستان کے 29 میں چیف جسٹس بن گئے صدر عارف علوی نے ایمان صدر میں ہوئی پروکار تقریب میں جسٹس قاضی فائز عیسہ سے چیف جسٹس اور پاکستان کا حلف لیا جسٹس فائز عیسہ نے اہلیہ کو ساتھ کڑا کر کے حلف اٹھایا جسٹس قاضی فائز عیسہ 25 اکتوبر 24 تک چیف جسٹس اور پاکستان کے منصب پر فائز رہیں گے جسٹس قاضی فائز عیسہ کے چیف جسٹس بننے کے بعد سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ کے خلاف کیس آج سماعت کے لی مقرر چیف جسٹس قاضی فائز عیسہ کی سربراہی میں پندرہ رکنی فل کورٹ کیس کی سماعت کرے گا سابق وزیر داخلہ اور سربراہ عوامی لیگ شیخ رشید کو پنڈی سے گرفتار کر لیا گیا شیخ رشید کے بطیجے شیخ راشد شفیق کے مطابق سادہ لباس میں ایلکار شیخ رشید ان کے بطیجے شیخ شاکر اور ملازم شیخ عمران کو ساتھ لے گئے شیخ رشید کے وکیل کا دعویٰ ہے کہ شیخ رشید کو راولپنڈی پولس نے گرفتار کیا راولپنڈی میں ان کے خلاف کوئی مقدمہ درش نہیں راولپنڈی پولس نے گرفتاری کی تردید کر دی تحریک انصاف کے صدر کرپشن کیس میں رہا ہونے کے باوجود لاہور سے اڈیالا جیل راولپنڈی بھیج دیے گا ہے لاہور کی مقامی عدالت نے پرویز لاہی کو لاہور ماسٹر پلان میں مبینہ بیزادکیوں کے مقدمے سے ڈسچارج کیا رہا کرنے کا حکم دے دیا لیکن پولس پرویز لاہی کو لے کر راولپنڈی روانہ ہو گئی کراچی سے غیر قانونی کرنسی ایکسچینج اور حوالہ ہنڈی میں ملوث گروہ کے تین ملجمان گرفتار کے لیے گئے ایف آئیے کے مطابق ملجمان کو کراچی کے نیجی شاپنگ مال سے گرفتار کیا گیا دہر کی سیغوا ہونے والا ہندو تاجر چار گھنٹوں میں بازیاب پولس اور رینجرز نے ڈاکو سے مقابلے کے بعد مغوی کو بازیاب کرایا پولس کی مطابق مقابلے میں ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کڑیا گیا ہے جبکہ اس کے دیگر ساتھ ہی فرار ہو گئے ہیں مفروض ڈاکووں کا تاکب کیا جا رہا ہے بوٹر دو میں چوری کا مقدمہ درج کرانے کے لیے آنے والے شہری سے ہاتھ ہو گیا تھانے کے اندر سے اس کی نئی موٹر سائیکل بھی چڑا لی گئی سناوہ کے رہائشی آریف کی شکایت پر دو مقدمہ درج ملزمان کی تلاش کا دعویٰ شہری کا اعتجاج سوال کیا کہ شہری تھانے میں ہی محفوظ نہیں تو کہاں محفوظ ہوں گے کوئٹہ کے علاقے ہزار گنجی میں زلیں انتظام میں کچھا پائے گودام میں چینی کی ایک ہزار پانچ سو ساٹھ بوریاں مرامد ہونے پر گودام کو سیل کر دیا گیا ایشیا کب کے فانل میں نا پہنچنے کی باوجود پاکستان کوئکٹ ٹیم پھر سے دنیا کی نمبر ون ون ڈے ٹیم بن گئی بچہ یہ بنی کہ چین روپی افریقہ نے آسٹریلیا کو شکست دیتی بھارت ایشیا کب جیت کر بھی ون ڈے رینکنگ میں دوسری پوزیشن پر آ گیا پاکستان اور بھارت دونوں کی ریٹنگ پوائنٹس 115 ہیں لیکن پاکستان کو ڈیسیمل پوائنٹس پر برتری حاصل ہے آسٹریلیا کی ٹیم 113 پوائنٹس کے ساتھ تیسٹے نمبر پر چلی گئی بھارت ایشیا کب کا چیمپئن بن گیا سیلنگ کا گودس وکٹو سے ہرا دیا فانل میں سیلنگ گن ٹیم صرف پچاس رنز پر ڈے رو گئی محمد سراج نے چھے وکٹیاں حاصل کی حادق پانڈیا نے تین اور بھومرا نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا بھارت نے عدف چھے اشاریہ ایک اوبر میں حاصل کر لیا اور امریکی باکس آفیس پر نن نے سب کو ہلا دیا خوف اور دشت سے بھرپور فلم دنن ٹو کا مسلسل دوسرے ہفتے بھی نوٹھ امریکن باکس آفیس پر راج مزید ایک کروڑ سے انتالیس لاکھ ڈالر یعنی چار ارب پینتیس کروڑوں پر کھمالی ہے موسیقی